اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر نمبردار صاحب کے ساتھ آپ کو مفید مشورے ملیں گے انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے کہ اب جو ہے نا اگست کا مہینہ ختم ہو گیا ہے تو اس میں ہم لوگ اپنے باغات کی کیسے تیاری کر سکتے ہیں نیکس ریئر کے لیے کیسے ان کو آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں کہ زبردست قسم کا اگلے سال کے لیے ہمیں پھل ملے تو انشاءاللہ وہ بھی دکھاتے ہیں اور صفائی بھی دکھاتے ہیں کہ ان کے جو اپنا پیڑوں کے تنے ہیں ان کو کیسے ساف سترہ کیا جا رہا ہے ان کو کیسے گدیڑی سے بکٹیریا سے فنگس سے اور کافی ساری سنڈیوں سے بیماریوں سے بچایا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو آگے دکھاتے ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ دیکھیں جی الحمدللہ نیو بلکل مینگو اب لگنا شروع ہو گئے ہیں فلاورز پر اور کچھ بڑے مینگوز بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو بلکل لگے ہوئے ہیں آموں کے اوپر یہ سردیوں کے موسم میں پکتے ہیں بلکل اور یہ سردیوں کا پھل ہے سردیوں میں ہی انشاءاللہ یہ پکیں گے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ فلاورز ہیں اور ساتھ ہی ان کے عام بھی لگے ہوئے ہیں یہ صدا بہار تقریبا پورا سال آپ کو آم مل سکتے ہیں اس مینگو پہ یہ دیکھیں جی دسمبر جنوری فروری میں یہ پک جاتے ہیں بلکل یہ دیکھیں جی الحمدللہ نمبردار صاحب اسلام علیکم سر جی آپ بتائیں کہ یہ جو آپ نے اس کا نام کیا ہے صدا بہار اس کو بول سکتے ہیں صدا بہار جی صدا بہار اچھا یہ پورا سال پھل دیتا ہے یہ پورا سال چلتا ہے اچھا الحمدللہ اس پہ فلاورز بھی آئے ہوئے ہیں اور کچھ مینگوز بھی لگے ہوئے ہیں اس پہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی بالکل اچھا یہ پورا سال پھل دیتا ہے اور اس کا ذائقہ اس کا ذائقہ اتنا بہترین ہے کہ ہم صورت کیونکہ جو گرمی کا پھل آتا ہے گرمی کا آم آتا ہے جی وہ ایک دم آتا ہے گرمی کی وجہ سے صحیح ہے یہ ایسا 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 جیسے کسی آگ میں کوئی گوشت بھونا جائے کوئی سبزی پکائی جائے اگر اسے ایسا ایسا آگ دی جائے تو اس کا ذائقہ ہے گا علیدہ ذائقہ علیدہ ہوتا ہے وہ اچھی طرح پک جاتی ہے مقصد یہ اچھی طرح پک جاتی ہے صحیح ہے اسی طرح یہ ایسا ایسا شروع ہوا ہے لیکن اللہ کی شان دیکھو یہ ایسا 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 ایک ہی دو دو چار چار دانیں لگتے ہیں کچھ پہ فلاورز ہیں اور کچھ مینگو آئے ہوئے ہیں لوگ ہمارے کبھی دوست ہمارے یہ کوئنس کر رہے ہیں کہ اسے صدا بہار فال فروٹنگ تھوڑی دیتا ہے سردی کی اس کا کیا فائدہ بھئی یہ فروٹنگ تھوڑی دیتا ہے اس کا مقصد یہ ہے یہ اس نے زمین کو ایسا ایسا بیس کیا ہوا ہے مسروک کیا ہوا ہے تو اس کا فال تھوڑا ہوتا ہے فائدہ نہیں ہے فائدہ نہیں ہے مقصد یہ ان کا کہنا کا مقصد یہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ نہیں ہے صحیح لیکن وہ تھوڑا سا وہ اکل سے آ رہی ہیں ہمارے دوست تھوڑا سا وہ سوچتے نہیں ہیں وہ میرے خیال ڈگری والے ہیں یا کیا مسئلہ ہے ان میں یہ اگر گرمی میں فارد کیا پندرہ کریڑ دس کریڑ دیتا ہے ٹھیک ہے سردی میں یہ ایسا ایسا لوگ بھی کھاتے رہیں گے ہم بھی کھاتے رہیں گے یہ ایسا ایسا یہ مارچ کی اینڈ تک چلے گا آچھا چار دانے پانچ دانے دو دانے روز کے حساب سے اس کے پکتے بھی رہیں گے یہ پکتے رہیں گے لیکن یہ شروعات کرے گا نومبر سے آچھا نومبر اکتوبر نومبر سے نومبر دسمبر جنوری مارچ یہ پانچ مہینے ہمیں پکی فروٹیں دے گیا جیسے جنت کا پھل ہوتا ہے صحیح بات آگے چلتے آپ کو دکھاتے ہیں میری بقصد یہ ہے کہنے کا تو یہ کتنا عام بان گیا صحیح بات ہے مسلسل چل رہا ہے مسلسل چل رہا ہے کنٹینیو وہ کہتے ہیں ایک دم کوئی چیز ہے شارٹ کٹ ہاں شارٹ یہ پرسغیر والے لوگوں کا زیادہ تر مسئلہ یہ ہے پاکستان والے ہوگئے اندیا والے بنگلازے ان کا زیادہ تر مسئلہ فوکس یہ ہے شارٹ کٹ ہاں شارٹ کٹ لیکن یہ اللہ کی نعمت ہے یہ پانچ مہینے جو فروٹنگ دیتا ہے دو دو چار چار جانے ہیں اس کا حساب منیجمنٹ کریں کتنا بنتا ہے کافی بنتا ہے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ عام کی صفائی کیسے کرنی چاہیے تو عقل عقل کے عاری جو ہیں ان کو ہم یہی میسے دینا جاتے ہیں آپ حساب لگا لیں صحیح ہے یہ کتنا عام بنتا ہے آپ نے جو گرافیا یا حساب کتاب میں تھوڑے سے عقل سے آ رہی ہیں تو کسی دانش مند سے بات کریں مہر سے بات کریں یہ کٹنگ بھی لازمی ہے ان کی تراش خراش بھی لازمی ہے کتنا یہ کٹنگ ہوئی ہے صحیح بات یہ سب کٹنگ ہوئی پڑی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس سائیڈ پر آپ کو کٹنگ نظر آ رہی ہے بلکل ٹوٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کٹنگ آر کے وہیں ڈال دیتے ہیں وہیں ڈال دیتے ہیں صحیح بات اس کو ہم طریقے سے ایک سسٹم سے لگایا ہوا ہے صحیح بات ہے آگے آگے چلتے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ان کی تیاری ہوئی ہے نیکس یئر کے لیے یہ دیکھیں جی ایک آئیڈیل جہاں سے صفائی ہو گئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ذرا برابر بھی ان میں گند نہیں ہے ذرا برابر ان میں کسی قسم کا یہ آپ کو گند فالتو گھاس پوس نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیں جی ابھی کام جا رہی ہے ساتھ ہی بلکل چھوٹے پودے بھی لگائے ہوئے ہیں ایس ٹی ایس پہ ان کو پیونکاری بھی ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی نمبردار صاحب نے اور بھی ایس ٹی ایس بلکل تقریباً ہوگا فاصلہ کو تین فٹ کا ہوگا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ تین فٹ پہ ہی ٹوٹلی لگے ہوئے ہیں تو ان پہ پیونکاری بھی ہوئی کھڑی ہے یہ دیکھیں جی پیونکاری بھی ہوئی کھڑی ہے بلکل ان پہ ابھی نئی کلمیں جن کو ہم بول سکتے ہیں گرافٹنگ بول سکتے ہیں وہ بھی بلکل ہوئی کھڑی ہے ٹوٹلی یہ آپ کو لائنیں لمبی نظر آ رہی ہوں گی ٹوٹلی گرافٹنگ بھی ہوئی پڑی ہے اور ایس ٹی ایس ساڑھے چار ساڑھے تین ساڑھے چار فٹ پہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں جی اور پیونکاری بھی ساتھ ہوئی کھڑی ہے آپ لوگ آئیں مہنگوز لگائیں انشاءاللہ آپ کی انکم کا ایک زبردست قسم کا ذریعہ بنیں گے اور آپ کو فیدے ہی فیدے ہوں گے نہ صرف یہ پھل دیتے ہیں یہ بلکل آپ کو اندھن بھی دیتے ہیں اکسیزن بھی دیتے ہیں دیکھیں اس پہ بٹور ہوا کھڑا ہے تھوڑا سا اس کو توڑ دیتے ہیں تو کوشش کریں انشاءاللہ مہنگوز ضرور لگائیں اور صدا بہار بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں جس پہ پورا سال پھلاتا رہتا ہے وقفے وقفے سے وہ پکتے رہتے ہیں یہ آپ کو دکھاتے بھی ہیں یہ فلاورز بالکل صدا بہار پہ لگے ہوئے ہیں اور ان پہ عام چھوٹے چھوٹے آنا شروع ہو گئے ہیں تو صدا بہار آپ لوگ لگائیں اور مزے لیں انشاءاللہ نمبردار صاحب یہ بتا ہے کہ نیکسٹ یئر کے لیے زیادہ پیداوار لینے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے ہم لوگوں کو نیکسٹ یئر کے لیے آپ کو زیادہ پیداوار لینے کے لیے سب سے پہلے آپ اس میں کوشی کریں نیٹروجن والی چیز نہ ڈالیں اچھا بالکل سب سے پہلے پہلے یہ کام بالکل نہ کریں باغات میں باغات والے سب سن رہے ہیں جی اس کو پٹاش اور ڈی اے پی کی ضرورت ہے نیٹروجن کی ضرورت بالکل نہیں ہے نیٹروجن کی ضرورت بالکل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو پٹاش اور ڈی اے پی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس اس وقت اگاست میں کوشی کریں اگاست میں دے دیں ٹھیک ہے آپ کی سب لیٹنگ لیٹ ہو گئے صفائی نہیں ہو سکتی تو پھر اس طرح کریں اس باق کو کٹوا ہی دیں اچھا جب آپ اگاست میں آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر کہتے ہیں ہمارا باغ بانج لاکھ چار لاکھ سی اکڑ بناتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ لیں گے دلچسپی لیں گے دلچسپی دلچسپی لیں گے تو آپ کروڑ روپی اپارے کر کماز کماز سکتے ہیں صحیح بات ہے اگر صحیح معنی اس میں محنت کریں یہ ہے یہ آپ کی فروٹنگ جاری رکھے گا یہ جیسے ایک سال دیتے ہیں فروٹنگ سال نہیں دیتے ہیں وارہ کر جاتے ہیں وہ ریسٹ نہیں کریں گے آپ کی فروٹنگ جاری رہ گی اس کو خوراک ملتی رہ گی خوراک جب ملتی رہ گی یہ خوراک اس وقت باغ کے سونے کا ٹائم ہے اچھا خاموشی ہے خابید کی جس کو بولتے ہیں یہ سو سو جائے گا اس کو جگہ نہ نہیں ہے اس کو صرف دیئے پی اور پلس پٹا ہے اچھا وہ بھی آگست میں وہ بھی آگست میں وہ کوشی کریں اگر دید ہو جاتی ہے چار پانچ ستمبر ٹھیک ہے اگر اس کو یہ چیزیں دے دیں گے تو باغ کی فروٹنگ بہت اچھی ہوگی جاری رہے گی اس میں جو اس کی جیسے کہتے ہیں نا پیدا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد بچے کی والدہ کو طاقت کے لیے گھی دیتے ہیں دیسی گی ایسے بھی اس کی جب فروبیں ختم ہو جاتی ہے اس کو طاقت کیلئے یہ ضروری ہے پوٹاش اور ڈی اے پی صحیح تو اسے اس کو اگلے سال ناکست سال وہ اسی طرح باغ فروٹنگ دے گا ٹھیک صحیح بات ہے یہ سب سے اگو جلو صاحب نمبردار صاحب یہ بتا ہے کہ ایک پودے کو ایک جو نوجوان پودا ہے جیسے یہ پودا کھڑا ہے تو اس کو کتنی ڈی اے پی یا پوٹاش دینی چاہیے اسے تقریباً آدھ کلو پوٹاش ایک کلو کے قریب دی اے پی اچھا تقریباً پانچ سو گرام پوٹاش اور ہزار گرام ڈی اے پی لازمی دینی چاہیے لازمی دینی چاہیے اس جو یہ پودے کھڑے ہیں جی جی اس اس سائز کے پودے جو مطلب جوان ہو گئے ہیں تقریباً سات آٹھ دس سال کے ہو گئے ہیں اچھا ان کو مطلب ایک کلو ڈی اے پی آدھ کلو پوٹاش لازمی دینی چاہیے لیکن یہ ان کے تنے کے ساتھ بلکل ایک ڈیڈڈڈڈ فوٹ تنے سے ہٹا کے نا کے جیسے یہ لگیوے مٹی آگ کوشی کریں اس طرح مٹی بھی مٹی بھی ساتھ لگانی چاہیے مٹی کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے جی اس کو پانی اس کو ٹاچ نہ کرے پانی اس کے تنے کو ٹاچ نہ کرے یہ سب سے پہلے صحیح یہ ابھی آپ دیکھ رہے جیسے یہ ہمارا نوالہ ڈور کا درخت کڑا ہے اس کو بھی ایسے اس کو چاہیے تقریباً آدھا کلو پوٹاش ایک کلو ڈی اے پی اچھا اس کو بھی چاہیے ایسے درخت کے لیے صحیح اور جو بڑے درخت ہیں بڑے تقریباً پندرہ پندرہ بیس بھی سال کے ہو گئے اس کو دو کلو کم از کم ڈی اے پی دیں ایک کلو پوٹاش دیں اچھا اس کی خوراک تقریباً چھ سات مینے کی کافی ہے اپریل تک اپریل تک اپریل تک اپریل تک اپریل دانم بنے گا پھر آپ نے خوراک دینی ہے خوراک دینی ہے صحیح اس کی ساب سے زیادہ فیدہ یہ ہے اس میں قوات مدافعت طاقت بڑھ جائے گی صحیح یہ کورے سے بھی بچ جائیں گے ہر بیماری کا علاج ہو جائے گا دفاع کرے گا صحیح ہے اور کورے سے بھی بچ جائیں گے کورے سے بچ جائیں گے صحیح جب طاقت ہوگی یہ طاقتور انسان ایک پر پھر نمبردار صاحب کے پاس ہے اور تقریباً ہمارے پاکستان میں جو سردیاں آتی ہیں وہ شدت سے آتی ہیں وہ پھر ہمارے مینگوز کو ہمارے درختوں کو بہت زیادہ شدت سے سڑاتی ہیں جلاتی ہیں اور بالکل ڈیمج ہو جاتے ہیں ہمارے جو چھوٹے پودے ہوتے ہیں تو ان کو بچانے کے لیے نمبردار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ ہم لوگ ہمارے جو باغات ہیں ہمارے جو یہ ٹریز ہیں کورے سے سردیوں میں جو زیادہ مطلب شدت سے سردیاں پڑتی ہیں وہ ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے میں بار بار یہ ہر دفعہ باغبانوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ دلچسپی لیں گے تو کورا کچھ نہیں کر سکتا مقصد یہ اگر آپ باغبانوں نے اس کو ضرورت مطابق پانی جب کورا کو اندازہ لگ جائے بھے کورا پہلے پتہ لگ جاتا ہر انسان کو دو تین بعد ایک دن بعد کورا یہ موسم حالات ایسے بن گیا ہیں کورا شروع ہو جائے گا جی اس کا بہترین حال پانی ہے مطلب ایری گیٹ کریں آپ پاشی کریں آپ پاشی کریں اور کوئی چیز اس کو ڈھانپنا نہیں ہے لوگ کیا کرتے ہیں اس پر پلاسٹک ہے وہ پلاسٹک تو بابا سب سے بڑی بیماری پلاسٹک میں ہے جب اس کو سمجھو اپنے پودے کو آپ لوگ مار رہے ہوتے ہیں خود دوست کی گردن دبا رہے ہیں جیسے پلاسٹک کی پتل میں پانی پینا کتنا صحت کے نقصان دیا ہے جی جی سندھ اکومت نے ایک قدم اٹھایا ہے اچھا قدم اٹھایا ہے انہوں نے پلاسٹک کی پتلیں کو انہوں نے پابندی لگا دیا ہے یہ ہر پلاسٹک تو بلکل ختم ہی کر دینا چاہیے اس کو پلاسٹک پلاسٹک کی چیز تو ہونی نہیں چاہیے یہ ہم خود بخود یہ تو پودا نازک ہوتا ہے اس پر ہم اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں الٹا وہ ختم ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اچھا کورے کے لیے شاہ سے بتا رہے ہیں کہ ایریگیٹ کریں آپ پاشی بھی کریں اور اس کی سیحت کا دیان آپ ڈی اے پی سے پوٹاش سے کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ لوگ جو شاہ پر وغیرہ ہیں وہ بلکل نہ اڑھائیں کیونکہ وہ پھر دن میں گرم ہو جاتا ہے رات کو زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے مزید مرنے کے چانسز ہو جاتے ہیں آپ کے پودے کے کوشش کریں پرالی وغیرہ جو پتے وغیرہ اسے ڈھاپ سکتے ہیں آپ چھوٹے پودوں کو چھوٹے پودوں پہلے تو آپ پانی لیں ضرورت نہیں ہے صحیح ہے ہم نے کئی بار آپ کو دکھایا ویڈیو میں ہم نے ٹپ مارٹر کو بھی نہیں ڈھاپا صحیح بات آخر یہاں بھی وہی خدا ہے جو آپ لوگ کے پاس ہے صحیح بات یہاں کے عورت نے صرف اس نے ایک دماغ دیا ہے آپ کو استعمال کرنے کے لیے آپ دماغ کو صحیح طریقے سے استعمال کریں یوز کریں یہ نہیں ہے کھانا کھانے کے لیے استعمال کریں حرام کھانا ہے رشوت کھانا ہے وہ کھانا اس کو دماغ کیسے اس کام میں دلچسپی لیں یہ میں بار بار یہ کہتا ہوں یہ عام جو ہے نا جیسے میٹھا ہے جب آپ اس کو توفے میں دیں گے یا دوستوں کو دیں گے یا لوگ یہ مٹھاس پیدا کرے گا محبت پیدا کرے گا معاشرے میں انسانیت میں آپ سب لوگوں کو یہ بار بار یہ آپ کو نہ شورت بچا سکتی ہے نہ دولت بچا سکتی ہے صرف بچا سکتی ہے انسانیت اور صیحت وہ دونوں چیزیں مہنگوز میں کیا بات ہے ماشاءاللہ زبردست قسم کا میسیج آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ جو باغبانی کر رہے ہیں جو آپ لوگ اپنے باغات لگا رہے ہیں تو نمردار صاحب کی اتنا زبردست قسم کے مشورے ہیں کہ آپ کو چھوٹے پودے سے لے کر بڑے پودے سے یہ ملنہ والی جنت نہیں لے رہے آپ یہ اوریجنال جنت لے رہے ہیں صحیح بات ہے ماشاءاللہ کوشش کریں کہ اپنے باغات میں رہیں ان کی صفائی کا خاص انتظام کریں ان میں بلکل کیڑے مکوڑے سنڈیاں بلکل نہیں ہونی چاہیے جیسے یہ دیکھیں آپ کے سامنے صفائی ہوئی پڑی ہے زبردست قسم کی کتنا پیارا پروننگ بھی ان لوگوں نے کیسے کی ہے زبردست قسم کی کٹنگ ہوئی کھڑی ہے آپ کو روشندار بھی بنے ہوئے اور یہ دیکھیں جیتنی کٹنگ کی اتنا موٹے موٹے لڑ کاٹے ہیں کہ آپ لوگ تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے لیکن ان کی تراش خراش کا ہونا بہت لازمی ہے ان کا کاٹنا لازمی ہے پھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کتنا زیادہ فوائد ملتے ہیں اور زبردست قسم کے نمردار صاحب کوئی میسیج ڈیس ہو پاکستانی بار بار میں پہلے بھی میسیج میں نے ایک میسیج آپ کو کنویگ کیا بتایا ہے کہ آپ نے اگر جنت خرید کرنی ہے جنت لینی ہے جنت میں جانی ہے یہ باغبانی کریں عام کی باغبانی صحیح بار جہاں آپ عام کی ہو سکتی ہے جہاں آپ وہ ہوا مجسر ہے جاپان کی بھی فیصال مشہور ہے وہاں آپ وہ ہوا مجسر نہیں ہے انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے پھر ہم لوگ سب جاپان کی بھی سال دیتے ہیں صحیح بات تو ہم کیوں نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں بلکل ہوں کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں یہ میرا میسیج ہے آپ نے مولویوں والی جنت نہیں لینی آپ نے اوریجنل جنت نہیں ہے اوریجنل جنت نہیں ہے یہ یہ سوڑا سہیں سارے آکھن دا مطلب سارے آکھن دا مقصد ہی ہوئے کہ انشاءاللہ باغبانی ہے چاہو پھل دار پودے لاؤ پھل دار درخت لاؤ انشاءاللہ اتھا بھی جنت ہے اگو بھی جنت ہے کیونکہ اتھا تسان اگر پھل دار درخت لینے ہوئے سایہ دار درخت لینے ہوئے تتوارہ صدقہ جاریہ بن دے چرند پرند حیوانات انسان پتنے کیا کیا بلکل ہی میں گالے سے جیرلے تسان انسان دی خدمت کرے سو اللہ تعالی راضی تھی سی انشاءاللہ کیونکہ اسلام دا مطلب بھی یہ ہے کہ واتس دی مینے گا فی اسلام دی مینے گا فی اسلام او بیڈینس آف اللہ انڈ کیننس تو اس کریے چر کہ اللہ تعالی دی عبادت کرو تے ہیلپ کرو مدد کرو رحم کرو اندھی مخلوق تے باس یہ کو جے اسلام دا مطلب بھی یہ کو جیوے تے انشاءاللہ سا کو اپنے دعائیں چوی یاد رکھ سو تے نمبردار صاحب کو واسطے دعائیں بھی کرے سو انشاءاللہ کیوں کتنا زبردست کی سمدیں مفید مشفرے ملدن سا کو انہاں کولو موٹیویٹ تھی نیا سا اے موٹیویشنل پرسنیلٹی ہے کہ سا کو بڑا ٹائم دینن انشاءاللہ کریں کریں ٹائم ملوے دے نمبردار صاحب کو لے سا کو تے انشاءاللہ او ٹائم آج سا کو مل گئے انشاءاللہ اندھو تے سا سارے عمل کرے سو تے دنیا بھی بڑھوے سی تے آخرت بڑھوے سی سا کو اپنی دعائیں یاد رکھ سو نمبردار واسطے دھیر سارے دعائیں پاکستان زندہ بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص ہمیں پیغام ہے یا میسیج ہے میسیج ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے صحیح یہ شارٹ کٹ جو شارٹ کٹ لوگ کرتے ہیں نا صحیح یہ ان کے لئے پیغام ہے صحیح اللہ تعالیٰ جب وہ ایسا 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 گروت کرتا ہے ایسا ایسا جن کے پاس عربوں خربوں روپیاں ہے صحیح ہے وہ بیس سال کا تیار نہ کرتے ہیں ایک دم ایک دن میں بیس سال کا ہو جاتا ہے یہاں گھار والے کیوں تانگ ہوتے بچے کی آپ آٹیا ملتے فلا کرتے یہ کیوں کرتے ہیں صحیح بات یہ شارٹ کٹ والوں کو ہمارا میسیج ہے ہر چیز کا ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے دکھا دیا ہے صحیح بات بچے پیدا ہونے کی صورت میں اگر دوسری طرح آپ اندھیا نہیں دیکھ سکتے صحیح ہے نہیں سمجھ سکتے صحیح یہ تو ساز نظر آ رہا بلکل آ رہا ہے صحیح واقعی صحیح بات ہے جی سٹیپ بے سٹیپ چلیں شارٹ کٹ بالکل نہ چلیں ایسا ایسا انشاءاللہ یہ دیکھیں جی تقریباً دو یا تین سال پہلے یہ لگایا تھا اس ٹی ایس یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل قریب قریب والے تو آج ان کی رونک دیکھیں آپ لوگ آپ کو نظر آ جائے گی آپ حیران ہو جائے گے چلیں جی آگے شاصر تھوڑا سا یہ جی دکھائیں یہ ایسا ایسا ہے ہمارا تو اس کو دیکھیں کہ کتنا زبردست قسم کی اس کی ٹریلنگ ہو رہی ہے اس کی بلکل شاکھیں نکل رہی ہیں اور اس سال الحمدللہ اس نے زبردست قسم کے پھل بھی دیا ہے تو ایس ٹی ایس پہ آ جائیں تو وہ اور ہی زبردست ہے کیونکہ ایس ٹی ایس جو ہے نا بلکل سمال ٹری سسٹم اس کو بولتے ہیں اس کی کٹنگ کی جاتی ہے ہر سال اس کی کٹنگ ہوگی ایک سال ایک سائٹ کی کٹنگ ہوگی دوسرے سال دوسرے سائٹ کی کٹنگ ہوگی اور اس میں آپ کی پھل کی اوسط پھل کی ایوریج زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو نفع بھی زیادہ ہوگا تو آپ لوگ کوشش کریں ایس ٹی ایس پہ بھی آ سکتے ہیں اور اولڈ سسٹم پہ بھی آپ لوگ چل سکتے ہیں جو پچیس سے تیس فٹ کے فاصلے پہ ایک ایک پودا لگایا جاتا ہے تو وہ بھی اس کو اگر آپ اولڈ سسٹم میں آنا جاتے ہیں تو پھر آپ پیزل چلتے رہے ہیں جہاز پر حاج کرنے نہ جائیں ہاں پیزل والا نظام ہے ہاں حاج بھی پیزل کریں ہاں پھر جہاز پر نہ جائیں پھر شارٹ کٹ کیوں کرتے ہیں جہاز پر کیوں جاتے ہیں کیوں سسٹم فتم ہو گئے لیکن ایک چیز بتا دوں ایس ٹی ایس سسٹم کے لیے ایک بار کے لیے پرانا سسٹم ضرور ہونا چاہیے کم از کم دو سو فٹ کے فاصلے پہ آچھا دو سو فٹ کے وہ اس کو سائے میاں سائے کرتا ہے اس کی فروٹنگ جو ہے نا اس کو گرمی سے بچاتا ہے بچاتا ہے ایس ٹی ایس بھی ہونا چاہیے ہمارا سسٹم بنا ہو دیکھ رہے ہیں ہاں بلکل یہ دیکھیں یہ سسٹم یہ سب کو یہ یہ دیکھیں یہ بلکل وہ پچیس فٹ والا ہے اب یہ اس کے ساتھ پدرہ فٹ والا ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پانچ ساڑھے پانچ ساڑھے چار فٹ کا ایس ٹی ایس ہے یہ طریقہ سٹیپ بے سٹیپ چلیں انشاءاللہ آپ کو ترقیاں بھی ملیں گی آپ لوگ کامیاب بھی ہو جائیں گے تو کوشش کریں کہ آپ لوگ ٹرائی کامیاب بھی رہے ہیں ہھ آنا چاہتے ہوں جو لوگ دیکھنا چاہتے بھی ایس ٹی ایس کیا چیز ہے ایس ٹی ایس اماللی سسٹم کیا چیز ہیں تو وہ یہ ہے آپ لوگ پانچ فٹ پہ لگا سکتے ہیں چار فٹ پہ لگا سکتے ہیں یہ لگے ہوئے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ان کیٹ اس کے لگوں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے ان کے سب taps شدک مدشت کے لگوں کے لگستمرش بیعارات پڑ Carpeats سے الہدہ قسم کا ہوتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹی ایس پہ آئیں انشاءاللہ سٹی ایس زبردست قسم کی ایک تکنالوجی آپ بول سکتے ہیں اس کو اس کو ایک طریقہ کار بول سکتے ہیں آپ لوگ تو اس پہ آئیں گے تو آپ کو آپ کے ایک اکڑ میں بہت زیادہ پودے لگیں گے سٹی ایس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اکڑ میں آپ تقریباً سات سو آٹھ سو پودے لگا سکتے ہیں اور جس سے آپ کی کریٹس زیادہ ہوں گی جس سے آپ کا سائز اچھا ہوگا صرف اور صرف یہی مشکت ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس کی کٹنگ کریں گے اور کٹنگ سے مطلب ہے ایک سال ایک سائیڈ پھل دیتی ہے دوسرے سال دوسری سائیڈ پھل دیتی ہے اسٹی ایس کے آپ کو یہ پودے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست قسم کی ہیں جی یہ دیکھیں جی چورسا گھنے دیکھیں یہ یہ ہے چورسا آپ اس کی ٹرلنگ دیکھیں آپ اس کے شگوفے دیکھیں جی کتنا زبردست قسم کا ہو گیا یہ نیچے سے یہ پھل دیتے ہیں یہ سارے موسیقی موسیقی